اسلام علیکم ویویز آج ہم پھر آئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی کلینک پہ تو یہ ڈاکٹر آسوہ سلیم کی کلینک پہ آئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں ویسے تو یہ کسی چیز کی نام کی متعاج نہیں ہے میری تعریف کی یا میری بات کی یا اس طرح یہ ماشاءاللہ بہت مشور و مروف ڈاکٹر ہیں اور پاکستان میں کیا باہر تھا کہ ان کے جو پیشنٹ ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ان کو بہت ساری خوبیوں سے نواز ہے یہ اس نے صیرت کے علاوہ خوبصورت بھی بہت ہے اور یہ ان کا بیویر ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بہت ہی اچھا اور بہت پلائیڈ ہوتا ہے تو ہم ان سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ اپنا تعریف خود ہی ہے بتائیں گی آپ کو کہ یہ بچوں کے لیے کیا کچھ کاری ہیں اور آئین سے ملتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی جی الحمدللہ بہت کچھ ٹھیک اور شکریہ اس بات کا کہ آپ نے کچھ زیادہ کاری کیا ہے نہیں میں نے زیادہ تریب نہیں کی یہ کیا ہے اور بس دیکھیں ہم دیت شوگے میں ہیں یا جی سپیشے میں ہیں تو یہ تو میری خیال میں ہر جو پروفیشنل جو ہے جو اس فیلد میں آنا چاہتا ہے اس کے لیے تو ہی بیسی کیلی ریقوائرمنٹس ہیں کہ اس کو پولائیٹ ہونا ہے اس کو اچھا ہونا ہے اس کو ساتسفائید کرنا ہے بچوں کو بھی اور بیرس کو بھی کیونکہ اورڈی ہی تنی انزائیٹی دیپریشن اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اگر اس کو ہم اور سیریس اس کام کو کریں گے تو پھر یہ تو کام کرنا ہوا پشکل ہو جائے گا تو میرا ایک ہی بہت خوش رہے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں بے شک تو اچھے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جو آج کھل یہ بچوں میں یہ مسئلے آ رہے ہیں یہ دیکھیں حالانکہ بچوں میں پہلے سے زیادہ سا اولتے ہیں وہ پہلے والا زمانہ نہیں رہا والدین بھی بڑے ایجوکیٹڈ ہیں بہت ٹائم دیتے ہیں بچوں پہ پیسہ بھی لگاتے ہیں اور ان کے کیر بھی کرتے ہیں صحت کے والے سے پھر بچوں میں یہ مسئلے کیوں آ رہے ہیں اتنے زیادہ جی ابھی بہت ہی آپ نے اپنے پسچر کی اور واقعی میں بہت جو بچے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت ساتھا انکریز ہو گیا ابھی اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں کچھ انوارمنٹل فیکٹرز ہیں کچھ ڈائیٹس ایسی ہو اور یہ سکرین ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے ان کو ایکسپوئیر نہیں مرہا اور ایک اچھا ٹائم ہوتا تھا پہرنٹ کی طرف سے وہ چیزیں جو نا وہ لیک کر رہی ہیں اور ایک اور جو چیز مجھے ابھی بڑا حیران بھی کرتی ہے کہ مینجمنٹ پیرنٹس کی طرف سے بچوں کے ساتھ تو اس میں میں بہت زیادہ لائک دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ پیرنٹس انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہوتے کہ بچے کو کس طرح سے اس کا براؤٹ اپ کرنا ہے کیا کیا اس کی ضروریات ہوں اس کو کیسے لے کر چاہنا تو جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو وہ پھر یہ فیکٹرز پیدا ہوتے ہیں بچے چلے جاتے ہیں بیہوئی ریشوز کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ابھی جیسے ہم بہت زیادہ بچوں کو پیپٹ کر دیتے ہیں ان کی ہر بات ماننا اور ہماری کے کوشش ہوتی ہے کہ جو وہ چاہے ہم فورنسونے پروائیٹ کر دیں تو ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ یہ کوشش کر دی چاہیے کہ جو آپ چاہتے ہیں بچہ وہ کرے نہ کہ جو بچہ چاہتا ہے وہ کرتے چاہے تو اس طرح سے تو پھر وہ کبھی بھی آپ بھی وہ چیزوں کو نہیں اڈاوٹ کریں گے وہ پھر تربیت والا ایلیمنٹ جو ہے نا اس کا فقدان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ پہلے پیلس اپنے کوز جو ہے وہ سیٹ کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں بچے کے لئے اس کا فیوچر آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کی سٹڈیز کے حوالے سے کیسے دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور اس کے اقارڈنگ بچے کو مولڈ کر کے لئے ڈاپ ڈبٹ کرنا ڈاپ ڈبٹ کرنا یہ چیزوں کا حل نہیں ہے اور آپ اگر ان میں یہ ڈالیں گے تو ڈیفنیٹلی وہ بھی جب بڑے ہوگے تو وہ بھی یہ ہی آگے ان میں بھی یہ ہی آدات ہوں گے تو اس کے لئے ہم بہت سائل جیسے ہم ہمارے پاس بچے آتے ہیں اور بڑا چینج ہو جاتے ہیں اور اب رکیم کیجئے کہ مجھے دوسرے پیسے دن یہ فیڈبیک پیرنس کی طرف سے بڑا چینج ہو گیا بچہ تو بیٹھنا شروع ہو گیا اس نے کام شروع کر دی ہے کمار کو فالو کر رہے ہیں اس سارے چیزیں اس میں آنے شروع ہو جاتی ہیں تو اب کیا ہے کہ ہم لوگ ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے اس کو ہمارے پاس ٹیکنیک سے ہم وہ کرتے ہیں پیورز کو بھی گائیٹ کرتے ہیں اس طرح سے وہ چلنے لگ جاتی ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کئی بچوں کا ٹریڈمنٹ بھی کروا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو پہلے آپ خود سے اس چیز کی انفرمیشن لیں اور اس چیزوں کو بہتے کرنے کی آپ کو شش کریں مطلب آپ کے یہ ہے کہ پیرنس کو مطلب پیرنس جو ہیں وہ بچے کیا جائز نہ جائز بات نہ مانیں جو ہم لوگ کہا رہے ہیں آج کل جو ہمارا رویہ ہے کہ جو بھی بات بچے کہتے ہیں کہ یہ تو فوراں پوری ہو جانی چاہیے جو بھی ان کی خواہش ہے کہ ادھوری نہ رہے بلکہ بچوں کی ساری خواہشیں مانا بھی یلت ہے نہیں مانی چھے بے کل ایسی ہی ہے دیکھیں آپ کا جو رول ہے بڑا اہم رول ہے کیونکہ بچے پالنا اس نوٹا بینٹنگ ہے وہ تو سب کر رہے ہیں بہت ساری مخلوقات جو یہ کام سارا جانتے رہے ہیں لیکن انسانوں کے لئے خاص طور پر تربیت کا بڑھ آئے تو تربیت جب آپ نے کرنی ہے اس کے لئے آپ کو خود بھی بہت کانشیس ہونا ہے اور بچے کو وہاں تک لے کر بیا ابھی ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جسے ڈیلی ویس پہ میں بہت سارے بچے کیا بڑے نوجوان ڈرس بھی آتے ہیں ورہا بکین کیجئے کہ ان کی پرسنیلیٹی ڈیمیج ہی ہوتی ہے پیرٹس نے یا کوئی ایسا حاصل یا بہت کیا ہوتا ہے جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک سینٹر پوزیشن میں ہونا چاہیے نہ تو آپ بچوں کی پرسنیلیٹی ڈیمیج کریں کہ ان کو ڈار ڈٹکٹ اور غصے سے سودھارنے کی کوشش کریں آپ ان کو انوائرمنٹ ہی ایسا دیں آپ ان کو structure ہی ایسا دیں کہ اس کے قردن سے خود سے چیزوں کو کرنے لگے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گر مچا دے گا یہ خواہش نہیں کرنی تو پلیز ایسا بھی نہیں کرنا بڑا بیلنسٹ لے کے اپنے آپ کو بھی چلنا ہے تاکہ وہ ہی بیلنسٹ پرسنیلیٹی جو ہے وہ بچے کے اندر بھی develop ہو اور جو بچپن کی ایک بات ہوتی ہے آپ ریکین کیجئے وہ بڑاپے تک اس کے دماغ سے نہیں نکلتی اور سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ بچے اپنا کنوے نہیں کر پاتے ہو کہ جب وہ پروفیشنل آئیف میں جانے لگتے ہیں انہیں جوپس کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہاں جا کے جو ہے وہ بہت زیادہ مچاری ڈیسٹر ہوتے ہیں تو اس پر پہلی سے ہی آپ چیزوں کو نورگلائز رکھنے کی کوشش ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ بچوں میں یہ چیز آ رہی ہے یہ کس وجہ سے آ رہی ہے کہ مطلب ہم ایسے کیا کہ رہے ہیں جو ہمارے بچے اس اپنارمٹی کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ سارا بات نہیں مار رہے ہیپرٹنشن ہو رہے ہیں مطلب والدہ جو ان کی ہیں ان کی بچوں کو ساتھ اتنی زیادہ نہیں ہے یا جنریشن گیپ ہے یا کیا وجہ ہے کہ ہم بچے کی فیلن سے ہی سمجھ سکتے ہیں یا پہلے بھی تو جیل لوگ ہوتے تھے لیکن ان کے بچوں میں ایسے مسئلہ نہیں تھے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دائرکس کو دیکھ لیں تو ہمارے زیادہ بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ جنگس لے رہے ہوتے ہیں وہ پیک چیزیں کلر چیزیں فریورد چیزیں وہ یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں جن کو وہ ان کا جو برین کو جا کے وہ ٹرگر کرتے ہیں ہرپرنس کی طرف چلے جاتے ہیں سیکنڈلی جو سکرین ٹائم بہت زیادہ آپ نے خود بھی ابزورف کیا ہوگا کہ آپ کے ہی بھی بائرے نکلیں چٹ چٹے بچے ہوتے ہیں ایک بڑا سا ٹیب یا موبائل اس کو دیا ہوتا ہے اور وہ بچے کو بٹھا دیتے ہیں تو وہ سکرین ٹائم ان کا کسی بھی فارم میں ہے ٹی وی کی فارم میں، لیپ ٹاپ کی فارم میں، ٹیب ہے، موبائل ہے ایک تو وہ چیز ان کو جا کے بہت ہیٹ کرتی ہے جس سے وہ ریل اوبجیکٹس سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور جو کارٹونک کریکٹر چل رہے ہیں جو رائے ہیں اس میں چیزیں چل رہی ہیں تو وہ چیزیں دیکھ دیکھ دے کے وہ اسی دنیا میں چلے جاتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ آپ ایکسپوئیر سے مراد یہ نہیں کہ وہ دیکھیں آپ کہیں گے جی ابھی تو بڑے گیجٹس ہیں ابھی تو ہر چیز امریکہ لندن جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے کریں نہیں آپ اس کو ریالیٹی میں رکھتے ہوئے چیزوں کا ایکسپوئیر دیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم پیرنس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹائم دیں اب ٹائم دینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ چوبیس میں اٹھارہ گھنٹے آپ نے بچے کے پاس بیٹھ رہے ہیں اور اس کو لکھانا پڑھانا یہ سمجھانا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک گھنٹہ بھی پورے دن میں نکال لیتے ہیں اور وہ گھنٹہ صرف آپ کے بچے کے لیتے ہیں اس میں کوئی اور آپ چیز میں وہ نہ کر رہے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں اس کے سبجے بات کو انڈرسٹینڈ کریں اس کی فیلنگز کو دیکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے بچے اکثر آتے ہیں جسے سکول سے بھی آرہے ہیں بولے والے بچے نہیں ہیں اور وہ آپ کو بتائیں نہیں پا رہے ہیں آپ کو بس ٹائم نہیں سننے کا تو یہ جو تین سے چار چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ بچوں کو افیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے مینٹل ہیلتھ کو جا کے افیکٹ کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہم نے دیکھنا ہے اور پہ وہی بات ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے چیلنگ جائے تو جیسے پرگنسی کے اس میں ماں ہائپرٹینشن کا شکار ہیں اس قسم کی پریشانی کو شکار ہیں تو دیفنیٹلی وہ جا کے بچے کو افیکٹ کرتی ہیں پھر وہ مدرز بھی کچھ ایسی ڈائیٹس لے رہے ہوتی ہیں جو کہ انہیں نہیں لینے چاہیے ہیلڈی فوڈ لے رہا چاہیے تو وہ بھی ان کو بچوں کو اس طرح سے نہیں ملتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے مل کے ان چیزوں کو کہنے کی زیادہ بڑھا رہی ہے مسائی کو ڈاکٹر صاحب وہ پیسہ کیا کرتی ہیں کہ بچے دو تین دن میں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ میرا یہ سوال پوچھنے کا یہ مقصد ہے کہ بہت سارے ایسے والدین ہیں جن کی خواہش تو ہے لیکن وہ گاؤں میں رہتے ہیں یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے وہ کسی ڈاکٹر کو نہیں کھا سکتے ادھر نہیں آ سکتے بہت دور قسموں اور علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کو کہہ کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ ان کا ڈاکٹر میں رہتے ہیں جو ٹھیک ہو جائے مطلب گار میں رہے کے جی بہت بہت اچھا آپ نے کچھ شک کی ہے اس میں میں دیکھیں ہر ایک ایج کی ہر ایک پرسنیلٹی کی کچھ اپنی نیرز ہوتی ہیں کچھ ڈیمارڈز ہوتی ہیں اگر وہ اس کی فول فیل ہونے لگے اگر نیٹس پوز مجھے ابھی بھوک لگے مجھے کھانا چاہلے اور اگر مجھے کھانا نہیں ملے گے تو میرا بہیویر بھی اور ہو جائے گا اور چیزیں خراب ہوں گی تو اگر وہ اس کو اسی ٹائم پر فون مل گئے جس ایک اگزامپل میں دے رہی ہوں کہ اسی طرح سے ان بچوں کی ڈیمارز ان کی ایج کی ڈیمارڈ وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بات کر بے کرنا چاہتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ پلے کرنا چاہتے ہیں تو جب اس سے وہ چیز توجہ ہی ہیں وہ چیزیں نہیں ملتی تو اگر وہ بول نہیں پاتے تو پھر وہ اپنے بہیویر سے اگر وہ چیزوں کو شو کرتے ہیں اچھا جی ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہتے ہیں اچھا جی آپ نے بڑا اچھے پوششن کی ہے جو گھر میں ہیں یا دود آراز میں ہیں یا کنپری سے باہر ہیں یا کسی بھی علاقے میں ہیں اور ڈائریکٹلی زائری بات ہیں ہم بھارے کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے میرے پاس کچھ ٹپس ہیں کچھ ٹیکنیکس ہیں سب سے پہلے بچے کو بٹھانا ہوتا ہے بچے کو جو ہے اس کو کمانڈ فالوین پر لانا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ ٹرن ٹیکنگ اس کو کروانی ہوتی ہے اس کو امیٹیشن کروانی ہوتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے وہ ہی آپ کریں اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کے آئے کانٹیکٹ پر کام کرنا ہوتا ہے جب یہ چار سے پانچ چیزیں آپ لے لیتے ہیں اور یہ چار سے پانچ چیزیں ایک دن میں ننی ہوتی ہیں یہ پرولانگ پروسیسز ہوتے ہیں آپ لیکس پوز آپ نے اٹھا سپین ہی بڑھانا ہے کہ آپ نے بٹھا کے بچے کو کام کروانا ہے بچے انٹرس نہیں لے رہا تو پہلے دن آپ ایک منٹ کے لیے پہلے اس کو ایکس دے اس کو 2 کے لے جائے پھر 3 کے لیے في فور کے لیے اب اس طرح آجہ اس کو انجھ لیس کرتے جائے اسی طرح اور چیزوں میں بھی ہے آپ کو دیلی بیسی پہ کرنا ہے بچوں کو مولپ کرنا ہے اس کے لیے اادہ گھنٹہ ہے یا ایک گھنٹہ ہے انا ہے آپ دیکھیں کہ اس کے بہابرے بہت چین گے Secondly میں ریکمنٹ کروں گی کہ آپ کو اس کی ڈائیٹ کو بہت زیادہ بہتر رکھیں اس میں جنگ فوڈز نہ ڈالے کی اگر کی طرح بنا کے ان کے لئے جو بھی آپ میں بنا سکتے ہیں جو اس کے لئے چاہتے ہیں گھر میں بنایاں اس کو فروٹس دیں گھر کا کھانا دیں یہ چیزیں آپ اس کی ختم کریں جب آپ یہ چیزیں ختم کریں گے تو اس سے بھی بچے میں کافی حد تک بہتری آئے گی اور بچہ جو ہے وہ آپ کی بات ماننے لگے گا وہ بیٹھ جائے گا اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایجوکیشنل ایکٹیوٹیز لیں بچوں کے ساتھ ہمیشہ اگر آپ ٹوائز بھی لیتے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ اس کو ایجوکیشنل لیں تاکہ بچے کے ساتھ ساتھ لرننگ بھی ہو باقی بہت ساری ایکسپیرٹیز ہوتی ہیں اس کے لئے زائرہ ٹائم بھی لگتا ہے وہ سمجھنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے آپ کسی بھی چیز کو لے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو اگر میں یہ ایک بک ہی لیتی ہوں تو میں اس کو دس طریقے سے بچوں کی لرنی کروا سکتی ہوں یا میرے پاس کوئی ایک کوئی بھی اوجیکٹ ہے تو میں اس کو دس طریقے سے بچے کو سمجھا سکتے ہیں اس کے بارے میں کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مسلسل محنت طلب کام ہے اور آپ کو کنٹینیوزلی کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے تھوڑی دیکھیا اور پہ چھوڑ دیا اور ایک اور جو بہت زیادہ اہم بات ہے وہ ہے رین فورس کرنا اب نیگٹیو اور پوزیٹیو اس کو کرنا ہے اگر بچے نے کوئی اچھا کام کیا تو فوری طور پر آپ نے رین فورس کرنا ہے تاکہ بچے کو بتا چلے کہ میں نے یہ ایکٹ کیا تھا تو مجھے یہ چیز ملی اور پہلی سٹیج پہ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چیز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں آپ سٹارز دے سکتے ہیں اپ کر سکتے ہیں اپ پیشیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر اس کو نیگٹیو رین فورسر دینا ہے یا بچہ ایسا کام کر رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں اس سے روکنا تو آپ کی اس چیز سے اس کو روک سکتے ہیں جیسے انڈرڈراؤنڈ کر دینا کسی چیز کا یا اس کی فیوریڈ چیز کو روک دینا تو وہ اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے پوزیٹیو رہیو شروع کرے گا اور اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں ہمیشہ اگر سپیچ کے ہوا جیسے میں بات کروں پیور نہیں تو بچے کو ہمیشہ جو ہے آپ اس چیز پہ لے کر آئے کہ آپ نے بولنا ہے اگر وہ اشارے کر رہے ہیں یا آپ کو آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں یا ہاتھوں سے آپ کو پکڑ کے کھیج کے لکھے جا رہے ہیں تو آپ کی یہ کوشش ہو کہ آپ بچے کو اس چیز پہ لے کر رہے ہیں وہ بول کے آپ کو بتائیں اور سب سے آخری اور اہم چیز میں یہ بتاؤں گی کہ بچہ رسپان کر رہے ہیں نہیں کر رہا آپ کا کام ہے کہ آپ کو ٹھٹ ٹانے میں ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے وہ امیجیٹلی آپ کو اس طرح سے نہ رسپان کریں کہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں کسی اور جگہ پہ جا کے وہ اس کو پریزنٹ کریں تو اگر ہم ساری باتوں کو آئے ایک رچوڑ نکالیں تو یہی ہے کہ یہ سلسل مہنت اور لگن کے ساتھ اگر آپ کام کریں تو آپ کا بچہ جو ہے بہتر طور پر اس کا پروٹم ہوگا ڈاورٹر صاحب آپ بچے جو ہوتے ہیں وہ اس بات پہ بھی مطلب مانتی نہیں ہے جیسے ایک مدر نے مجھے کمپرین کیا کہ میں نے بچی کو دو سال عربی سکول میں بھیجا وہ باہر ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہی میں رہتی ہیں کہہ رہی تھی کہ میں دو سال بچی کو بھیجا لیکن اس نے عربی سکھی نہیں ہے وہاں گئی بھی ہے پڑھا بھی ہے لیکن اس نے ایک عرف یاد نہیں کیا تو کھار بھی آتی ہے تو بلکل اس کا پڑھائی پہ توجہ نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا نہیں ہے اور بکس اٹھا کے سیٹ پہ رہا دیتی ہے اور باقی ایکٹیویٹیس ملا جاتی ہے تو اس کا کیا حال ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے مدر کو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بڑا پرابلم ہے تو یہ آپ راکٹر صاحب سے ضرور ڈسکاس کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم کوئی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کو ڈائیگلوز کرتے ہیں ٹھیک کہ آپ اس کے کاوز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بہیویر کر رہا ہے چھوٹا یا بڑا ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی لیزن کیا ہے تو اکسر بچے وہ نہیں بتاتے ہیں بڑے بھی نہیں بتاتے ہیں تو پہلے تو کوشش ریکھ کریں کہ آپ کے جاننے کی کوشش کریں کہ کیا بجائے کہ وہ کیوں نیر بھی سیکھنا جاتی ہے آیا کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ اس کو سکوٹ نہیں کری یا اس کا بہیویر کلاس میں چھیکنی ہوتا یا ایسی کیا چیز ہے جو وہ عربی نہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی لائمیج یا کوئی بھی لرنگ جو ہے بچہ نہیں سیکھنا چاہ رہا پہلے تو آپ اس کو find out کریں دوسری بات جیسے ابھی میں نے آپ کو رینفورسر کی بات کی ہے یا اپنے سیشن کی بات کی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ نے دیکھنی ہی ہے اس کو اور اس طرح سے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے بچے کو اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ اپنے سیشن ملے گی آپ کا فیوریٹ جو ہے وہ فوڈ آپ کو مل سکتے ہیں آپ کو پارک لیکر جا سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے جو ہے آپ پوزیٹیویوز کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور ڈاڈا صاحب یہ جو آج کا یہ کہتے ہیں کہ بچوں میں بہت آگئے تو یہ کیا چیز ہے یہ بچوں کا کیسے پتہ چلے کہ ان میں آرٹیزم بچے میں یا وہ جو زیادہ تر بچے جو آج کا باتیں بہت لیٹ کر رہے ہیں تو یہ آرٹیزم کے بیٹے سے سب بچے ایسے ہیں یا ویسے بھی کچھ بچے لیٹ بولتے ہیں نہیں دیکھیں ہر چیز کو ہم آرٹیزم کا نام نہیں دے سکتے ہیں آرٹیزم ایک ایسی ٹرم ہے جو بہت کہہ لیں کہ ہر بندہ دوسرا بندہ آرٹیزم کا ورڈیوز کر رہتا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے بہت سارے بچے ڈیلیئی سپیچ کے ساتھ ہوتے ہیں بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کاؤزز ہوتی ہیں اگر دو ہی بچے سیم آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں اپنی پرابلم تو ہو سکتے ہیں وہ دونوں کی یہ ڈیفرنٹ کاؤز اور ڈیگنوزز الگ سے ہو اور یہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک عام بندہ اس کو جج کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس میں نہیں ہے اس میں آپ کا بہت زیادہ ایکسپیریز چاہی ہیں آپ کی سٹیڈیز چاہی ہیں آپ کی کیسز جو آپ نے دیکھی ہو جو پیشرز دیکھتے ہو تو پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہو اور اس میں ڈائیگنوز کرنے کے لیے خالی ایک ایسیل پی یا سپیچ پیتھولوجسٹ کا اس میں رول نہیں ہے اس میں سیکھولوجسٹ نیرولوجسٹ اور یہ تین سے چار لوگ ہوتے ہیں جو مل کے وہ ڈائیگنوز کرتے ہیں تو ہم کسی کو اگر سے یوں لیبل نہیں کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ جو بھی بچہ بات نہ کریں ہمیں اس کو دکھانا چاہیے ڈاکٹر کو اس کو ڈائیگنوز کروائیں کہ اگر وہ ایسا نہیں گوڑا یا ایسا نہیں کر رہا تو وہ کیوں نہیں کر رہا کیا ڈارمل چیزیں چال لیا ہے یا کوئی اسی چیزیں جو ڈیکیٹ کر گیا یا ریڈ فلیکزیں کچھ جس کو فوری سے ایکشن لینا چاہیے بہت شکریہ رہا صاحبہ آپ کا میں بہت کمٹی ٹیم لیا ہے اور آپ کا بہت ہی شکریہ نیکس ٹیم انشاءاللہ نئے سوال کے ساتھ آپ کے پاس آوں گی یہ ویڈیو میں نے پہلے آپ کے انٹریو کیا تھا اس میں بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیئٹ کیا اور مجھ سے سوال جواب کیا اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے خود بات کر کے تو یہ تھوڑا سا ان کے لیے کلیر کا دیتی ہوں ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کا فیدہ بھی ہو جائے تو ہمارا ساری محنت کا صلاح مل جائے گا انشاءاللہ جی بہت شکریہ اور میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اویرنس پہلائیں اور ہر جگہ ہمارا یہ پیسج ہے اور میں آپ کا نمبر بھی ڈال دوں گے ڈسکرپشن میں تو اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو وہ وہاں سے آپ سے اون لین بھی بات کر سکتے ہیں ہاں جی شور یا میرا ورسک نمبر دے دیچے گا تو یہ ہے کہ اگر وہ کوئی مجھے ٹیکسٹ بھی کرتا ہے یا بائیس نوٹ بھی چھوڑتا ہے تو انشاءاللہ پاسا ضرور ریپلائیں جی بہت شکریہ ڈانکیو ویرمچ جی بہت شکریہ